دوستوں آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ وشو کے کچھ حصوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اسٹھائی روپ سے ان ہاؤس بوٹ میں رہتے ہیں اور اس سے بھی بڑی آشری کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنا پورا زیون انہی ناؤں میں رہ کر نکال دیتے ہیں مگر دوستوں سب کچھ ہونے کے بعد بھی یہ لوگ آخر ایسا کیوں کرتے ہیں تو دوستوں اس کے پیچھے کی کہانی کافی آشری جنک ہے دوستوں مجھے اس چینل کو بناے زیادہ سمیں نہیں ہوا ہے اس لئے میں آشا کرتا ہوں کہ آپ مجھے پورا سپورٹ کریں گے تو آگے بڑھتے ہیں دوستوں کچھ ایکسپرٹس کے انصار یہ لوگ ہاؤس بوٹ میں اس لیے نہیں رہتے کہ ان کو یہاں رہنے میں کوئی شوک یا اچھا لگتا ہے بلکہ یہ لوگ ان ہاؤس بوٹ میں اس لیے رہتے ہیں کیونکہ ان کے شہر میں جن سنکھیا اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ان کے لیے پریابت زمین کھریدنا اور مکان بنانا کافی مہنگا پڑتا ہے وہیں ان کے لیے ہاؤس بوٹ بنا کر رہنا کافی سستا پڑتا ہے کیونکہ نہ ہی اس میں کوئی زمین کھریدنے کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ ہی بنے بنائے مکان کی دوستوں اپنے ویتنام اور کمبوڈیا کے لوگوں کے بارے میں ضرور سنا ہوگا اور اگر نہیں سنا تو میں بتا دوں کہ یہ لوگ کئی سالوں تک ہاؤنگ کی کھاڑی میں ناووں میں رہتے ہیں دوستوں اپلد آنکڑوں کے انسار بوٹ میں رہنے والے ادھیک تر لوگ چین اور جاپان کی ہوتے ہیں کئی چینی پریوار تو ہاؤنگ کے بھیڑ بھاڑ والے علاقوں سے بچنے کے لیے سارا جیون بوٹ پر ہی بٹا دیتے ہیں ویسے دوستوں آپ کو یہ بوٹ دیکھنے میں کافی عجیب لگ رہی ہوگی لیکن یہ اندر سے آلشان گھر کی طرح ہوتے ہیں ان کے اندر کھانا بنانے کھانا کھانے کام کرنے اور آرام کرنے کے لیے اور سونے کے لیے کافی اچھی سویدھائیں ہوتی ہیں باہر سے آنے والے پریٹکوں کو جب بھی موقع ملتا ہے تو وہ اپنی چھٹیاں ہاؤس بوٹ میں رہتے ہوئے بٹانا جیادہ پسند کرتے ہیں لیکن دوستوں پورا جیون ان ہاؤس بوٹ میں ہی رہنا اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا کی دکھائی دیتا ہے کیونکہ کئی بار خطرہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ بھکمپ اور توفان سے اٹھی بڑی بڑی لہریں ان ناووں کو اس گھرے پانی میں ڈوبو بھی سکتی ہے ویسے دوستوں بھارت میں اس طرح کی آلشان ہاؤس بوٹ جمہو اور کشمیر کی رازدھانی شی نگر کی ڈل جھیل میں بنائی گئی ہے مہان کوی اور نوبل پورسکار ویجیتا رویندرناتھ ٹے گوڑھ نے اپنی کئی پرسیدھ کبیتائیں پدما ندی میں ان تیرتی ہاؤس بوٹ میں بیٹھ کر ہی رچی تھی ہائی دس is عویناش ایکشری دوستوں یہ میرا ایک نیا یوٹیوب چینل ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس اس کو لائک کیجئے اور بھی جاتا اچھی لگئی ہو تو اس کو شیئر کیجئے اور ہاں ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے آپ سبھی کا بہت بہت دھنیواد